السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پلانی کے تحت ایک کوشش کے تحت ہم نے اپنا جو سلیبس ہے لیکچر اور اسلامیات کا اس میں جو ابھی تک ہم نے کور کیا ہے وہ القرآن اور حدیث اور تقابل ادیان موسٹ امپورٹنٹ جو سبجیکس تھے الحمدللہ ہم نے ابھی کور کیے ہیں اور ان تمام مضامین پہ ہمارا جو وقت لگا تقریباً ایک مہینہ ہمیں اس پہ ہو چکا ہے اور ابھی بھی آپ کی ایک تقابل ادیان کے دو ٹیس رہتے ہیں آپ کے جو حدیث و علوم حدیث پہ فتنہ انکار حدیث اور مستشرقین حدیث پہ ایک لیکچر رہتا ہے اور پریزنٹیشن رہتی ہیں تقابل ادیان کی تو ابھی بھی ہمارے دو تین دن اس پہ لگیں گے مگر مزید ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آج سے ہم اپنا نیا سبجیکس جو ہے اس کا ہم بقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں یہ سبجیکس بہت اہم سبجیکس ہے جس کے اندر بہت حد تک پیپر آتا ہے پی پی ایسی میں اور اس کے مختلف پینوں سے ہمیں تیاری کرنی ہوتی ہے سو اس سبجیکس کو آپ نے بھرپور توجہ دینی ہے اور خاص اور پر یہ انٹریو کے قیسن اس میں بہت زیادہ ہے ٹیس میں آپ کو کنفرم کہہ رہا ہوں کہ چار سے پانچ نمبر کا پیپر جو ہے وہ آپ کو اسی چیز میں سے آئے گا تو یہ ہم ہمارا ایک شلول آج رات انشاءاللہ وہ بن چاہے گا وہ آپ کو شیئر کر دیں گے تو باقی ہر وہ بندہ جو اس گروپ میں شامل ہے اگر وہ ذمہ داری کے ساتھ کلاس لے رہا ہے ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ تیاری کر لے گا کیونکہ جب سیشن ختم ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ اس وقت انینسلز کرتے ہیں کہ ہم نے کتنا پڑا کتنا نہیں پڑا تو پھر نقصان بھی بعض لوگوں کو ہوتا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ وقت کی قدر کریں اور جتنا ہو سکے بروقت آپ بڑھیں بروقت کوشش کریں انشاءاللہ تعالی اسی کا آپ کو فائدہ ہوگا تو اللہ تعالی ہم سب کا حمین آسر ہو اللہ تعالی آپ کو مجھے اپنی رحمت کے ساتھ کامیاب فرمائے بہت ساری دعائے ہیں آپ لوگوں کے لئے اور ہمیشہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں آپ لوگوں کے لئے اللہ تعالی آپ کو اپنی رحمت سے کامیاب فرمائے تو آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے اسلام اور اکنومکس اسلام اور اکنومکس یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اگرچہ اس میں ایک اور سبجیکٹ بھی ہے وہ ہمارے پی پی ایسی کا پلی بس نہیں ہے وہ خاص طور پر معاشرتی افکار مگر کبھی کبھی کا دکہ کو احسن اس میں سے پوس لیا جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے اس بار کہ اس پہ بھی ہم آپ کو کچھ لیکچر اور کچھ نورٹس وہ آپ کو پروائیڈ کریں گے تاکہ اگر کوئی وہاں سے سوالات ہو جائیں تو ہم وہاں سے کور کر سکیں ٹھیک ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جو آپ کو پڑھایا جائے وہ ذمہ داری کے ساتھ آپ نے کور کرنا ہے ایک تو چیزی اور بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی ہمارا ارادہ تھا کہ ہم آپ کو ایک ہفتے کی بریک دے کہ ہم ریویجن کرتے اور ایک دو چار پانچ چیز ٹیس رکھتے ان سبجیکٹس کے تو وہ ہم نے اس لیے نہیں رکھے کیونکہ ابھی ہم چاہتے ہیں کہ تین چار طریق تک ہم یہ کلاسز لے کے چلیں گے اور اس میں اسلام اور اکنومکس ہم انشاءاللہ مکمل کریں گے اور اس کے بعد ہم اسلام اور سائنس مکمل کریں گے تو کوشش کریں گے کہ یہ دو سبجیکٹس تین سبجیکٹس ہم پڑھ لیں اور اس کے بعد ایک ہفتے کے لیے ہم کلاسز بند بھی کریں گے اس میں کلاسز لائی کلاسز بند ہوگی مگر جو ہماری ٹیس سیریز ہے جتنا ہم پڑھا ہوگا ہم نے اتنے کی ہم ٹیس سیریزیں انشاءاللہ کنڈکٹ کریں گے تو یہی پیٹرن ہم لے کے چلیں گے ایک ایک چیز کو بار بار دورائیں گے بار بار دیکھیں گے تاکہ ایک جامعہ اور بہتری انتیاری ہو جائیں اور اس میں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے اکثر لوگ گورنڈ جاؤب میں ہیں اور اکثر لوگوں کی الیکشن پر ڈیوٹی ہے سو چار پانچ سے بے حد مصروفیت کا ٹائیوشن ہو جاتا ہے میں خود بزاتے خود پریزیڈنگ آفیسر پر ڈیوٹی ہے اور ہمارے گروپ کے بہت سارے لوگ ایسے جن کی ڈیوٹیز ہیں سو کب پلا لیتے ہیں کوئی پتا نہیں ہوتا سو ہم انشاءاللہ تین طریق سے یا چار طریق سے تین چار طریق سے ہم جو ہے کلاسز یہ پاسپورنڈ کریں گے اور پھر ہم اس کو دوبارہ کیری آرن کریں گے گیارہ انشاءاللہ تین طریق سے گیارہ فروری سے تو اس کے مطابق پھر ہم آمارا آگے شرور چلتا جائے گا تو ٹیسٹ کے لیے بھی انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ابھی ٹائم ہے کیونکہ مجھے میرا جو دل کہتا ہے یا میرے علم کے مطابق ہے کہ ٹیسٹ آپ کا اپریل ففٹین تک ہو سکتا ہے یا ففٹین کے بعد ہو سکتا ہے ففٹین کے بعد ہی ہو سکتا ہے مجھے جہاں تک میرا دل کہتا ہے باقی فائنل تو نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت سارے ٹیسٹ جو پوسٹ بون ہوئے تو وہ ہونے ہیں الیکشن تک دس بارہ تک تو کوئی ڈیٹ نہیں آنی اس کے بعد جو ہے وہ اگر ڈیٹ آئے بھی تو دو تین افتوں میں وہ پچھلے ٹیسٹ جو پوسٹ بون ہوئے وہ ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد دس طریق سے رمضان مبارک ہے دس مارس اور رمضان مبارک کا مہینہ اور عید پندرہ اپرل تک یہ چلا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں یہ ایک میرا ایڈیا ہے اور یہ سپیشل ایڈیوکیشن کا یہ تو مئی میں ہوگا ٹیسٹ چلیں جی ہم انشاءاللہ آج میں اپنے کوئی چیزیں بھی بھول گیا ہوں تو خیر ہم چند ایک چیزیں وہ دیکھتے ہیں اسلام اور ایکنومکس میں سب سے پہلا کیسے لیکھ آپ کو آئے گا وہ ہے کتابیات کا کیونکہ اسلام اور ایکنومکس میں کتابیات بھی ہے وہ لازمی پوچھی جاتی ہیں اور ہر دفعہ جو ہے وہ کتابے پیپر میں آئی ہوئی ہیں تو اس لحاظ سے ہم نے کچھ کتابیات کو بہت اندانداد کے در دیکھنا ہے تاکہ وہ ہماری کلیور ہو سکے تو یہ لیکچر بھی انشاءاللہ اس پر ایک ہمارا ویڈیو لیکچر بھی ہے وہ بھی آپ کو شیئر کر دیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے کتاب دیکھنی ہے شرکتوں مزاربت شریع اصول شریع اصول یہ ایک اہم کتاب ہے اور تین شخصیات کو آپ نے اپنی ایکنومکس میں ضرور یاد رکھنا ہے کہ ان تین سے چار لوگوں کی کتابیں آپ کو پوچھی جا سکتی ہیں جس میں سے ایک کا نام ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی یہ کتاب بھی اس کی ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی کتاب ہے اور یہ ایک بڑی معروف شخصیت ہے اس کے علاوہ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی کتاب ہے نظریہ ملکیت نظریہ ملکیت بھی ہے یہ کتاب شرکتوں مزاربت کے شریع اصول نظریہ ملکیت یہ بھی ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کی کتاب ہے اس کے بعد آپ آتے ہیں اقبال قریشی کے ایک اہم کتاب ہے اسلام اور سود اس کے مسئلہ بھی پوچھے گئے اقبال قریشی اقبال قریشی کی ایک اہم کتاب ہے اور اس کے بعد ہے المحلہ المحلہ یہ کتاب کئی دفعہ پوچھی کی ہے امام ابن حضم کی یہ معیشت پہ ایک اہم کتاب ہے امام ابن حضم کی کتاب ہے اور علامہ اقبال ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی کتاب ہے علم الاقتصاد علم الاقتصاد یہ بھی کتاب جو ہے پوچھی گئے پیپر میں ہمارا موقع ترسی عمل یہ ہے کہ آپ کو وہ چیزیں پڑھائی جائیں جو ہمارے پیپر کا سلیبس ہے جس میں سے پیپر آتا ہے سو یہ کتاب یاد جو ہے وہ یاد رکھنی ضروری ہے اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ چار پانچ کتابیں لکھی ہیں تین اس میں سے مختلف پیپروں میں پوچھی گئی ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں یہ کتابیں یاد کرنی ہیں اور کتاب الخراج اب یہاں پہ آپ ایک چیزیں یاد رکھنی ہیں کتاب الخراج ہے یہ دو لوگوں کی ہے ایک امام ابو یوسف کی ہے امام ابو یوسف اور دوسرے شخصیت ہے یحییٰ بن آدم یحییٰ بن آدم پیپر میں جب سوال آئے گا تو ان دو آپشن میں سے کوئی ایک ہی آئے گا یہ دونوں ایک ساتھ نہیں آئیں گے کیونکہ ایسے سوالات جو اختلافی ہوتے ہیں یا دبل دبل جن کی مصنفین ہوتے ہیں تو وہ سوالات پیپر میں نہیں آتے اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں کتاب الاموال یہ کتاب بھی پوچھی ہوئی ہے جنہوں نے پیپر دیئے ہیں ان کو اندالہ ہے کہ یہ کتاب بھی پوچھی ہوئی ہے یہ امام ابو عبیت ابو عبیت القاسی یہ ان کی کتاب ہے کتاب الاموال امام ابو عبیت القاسی اچھا ایک سوال دوزر اکیس میں بھی آیا دوزر پندرہ میں بھی آیا دوزر سترہ میں بھی آیا کہ برے صغیر کے وہ کون سے مہر مرشددان ہیں جو بڑے معروف ہیں اور ایک سوال یہ آیا کہ کون سے ہے تو وہ ہے امام شاہ ولی اللہ امام شاہ ولی اللہ اچھا اکثر لوگ جب لکھتے ہیں تو وہ مجدد علی ثانی کا آپشن لگا لیتے ہیں درست یہ والا ہے اور ان کی کتاب ہے حجات اللہ البالغہ یہ ان کا آپشن درست ہے اس کے اندر امام صاحب کے جو معیشت کے بارے میں اصول ہیں وہ اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے حجات اللہ البالغہ تو اس لحاظ سے آپ نے یہ سوال بھی یاد رکھنا ہے اور یہ ایک اور اہم کتاب ہے امالی یہ بھی اگر آپ میں سے جنہوں نے پیپر دیئے ہیں تو ان کو یہ پتا ہوا ہے کہ یہ سوال بھی آ چکا ہے تو کتاب الامالی جو ہے یہ بھی امام ابو یوسف کی ہے امام ابو یوسف کی ہے امالی یہ کتاب بھی اس طرح فقہ الزکاة میں کتابوں کے نام بول لیتا ہوں اور ایک اور طریقہ کھار یہ ہے کتابوں کے مصنفین کے نام کیسے یاد رکھنے کتابوں کے مصنفین کے نام آپ کو یاد رہیں گے کہ اگر آپ لوگ اس کتاب کا ٹیکس دیکھ لیں یا اس کتاب کی پک دیکھ لیں تصویر دیکھ لیں تو تصویریں دیکھنے سے بھی بندے کنا چیزیں جو آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں بہت جالا یاد ہو جاتی ہیں فقہ الزکاة ڈاکٹر یوسف کرزاوی کی اور کتاب العبر یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے کتاب العبر اچھا یہ کتاب ہے بڑی معروف کتاب ہے مگر اس نام سے لوگ ہم یادتے ہیں یہ ہے بڑے معروف مصنف جو تاریخ کے اندر امرانیات کے اندر اور ایڈوکیشن کے اندر ان کا ایک بڑا نام ہے وہ ہے ابن خلدون ابن خلدون اور ان کی یہ کتاب ہے مقدمہ ابن خلدون مقدمہ جو کہ اپنے مقدمے کی وجہ سے زیادہ معروف ہے مقدمہ ابن خلدون اور اس کتاب کا اصل نام کیا ہے کتاب العبر یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے ابن خلدون کی کتاب اور ابن خلدون جو ہے یہ تیونس میں پیدا ہوئے ہیں تیونس میں پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد آپ احکام سلطانیہ ماوردی کی کتاب ہے اور فقہ الزکاة مولانا یوسف کرزاوی کی کتاب ہے اور ایسے ہی دولتِ اقوام آدم سمیت کی کتاب ہے اسلام اور معاشی تحفظ یہ بھی ڈاکٹر یوسف کرزاوی کی اور اسلام میں حلال و حرام یہ بھی سوال آ چکا ہے اسلام میں حلال و حرام یہ کتاب کس کی ہے مولانا یوسف کرزاوی کی مولانا یوسف کرزاوی کی ایک یہ کتاب ہے ایک اسلام اور معاشی تحفظ ایک یہ کتاب ہے اور بڑی معروف کتاب ہے داس کیپیٹل یہ بھی سوال آ چکا ہے داس کیپیٹل ایک استراکیت کے بانیم جس کا نام تھا کارل مارکس کارل مارکس کی یہ کتاب ہے جو ہے داس کیپیٹل جس کے اندر اس کے جو مختلف نظریات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں کارل مارکس بیسکلی رشیہ سے تھا اور اس کا وہاں سے جو ساری زندگی اپنی قربت میں گزارا اور پھر وہاں سے ایک جو استراکیت کا نعرہ نکلا اور پھر جا کر استراکیت نعرے نے جو ہے پورے روز کو اپنی لپیٹ میں لیا تو اس وجہ سے کارل مارکس کی شخصیت جو ہے وہ بڑی معروف ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے اب ہم یہاں پہ کچھ چیزیں جنرل دیکھیں گے ہمارے اس لیبس میں جو چیزیں شامل ہیں نا وہ آپ سمجھ لیں دیکھ لیں پہلے مسلم معیشتان دوسرے نظر پر غیر مسلم معیشتان اور اس کے ساتھ مختلف تحریکے ہیں ٹھیک ہے مختلف نظام ہے آپ کہہ سکتے ہیں اب ان نظاموں میں کون کون سے نظام ہے استراکیت ہے تحریک اور کیمنیزم ہے صفرستائیت ہے اس کے بعد آپ چلتے ہیں سرمایہ درانہ نظام ہے ٹھیک ہے پھر آپ جب چلتے ہیں تو پھر آپ زکاة کے حوالے سے پڑھتے ہیں پھر آپ سوت کے حوالے سے پڑھتے ہیں پھر آپ مسلمانوں کے جو مختلف ذرائع آمدن ہیں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر آپ بیو کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر اسی میں جب ہم جاتے ہیں تو پھر ہم وراسب کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ ایک لمبی چوڑی تفاصیل ہیں اس میں جو یاد کرنے والی ہیں اور پڑھنے والی ہیں سو ہم انشاءاللہ اس پہ ایکنومکس پہ ہم نے بہت اچھا پڑھنا ہے آج آپ کو کتابیات مسلمانوں کے جو مسلم محیشت دان ہیں اور غیر مسلم محیشت دان ہیں اور مصارفین زکاة اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمانوں کے جو بیت المال کے ذرائع عامدن ہیں ہم اس کے بارے میں بات کریں گے وہ ہمارا ڈیٹیل سے لیکچر ہوگا باقی چیزوں پہ انشاءاللہ خاص طور پر کیمروزم ہے لیبروزم ہے اشتراکیت ہے ان سارے لوگوں پہ ہمارا تفصیل کے ساتھ لیکچر ہوگا اب سب سے پہلے دیکھتے ویسے ہوتے میں آج وہ نوٹس اپنے الگ رقمیٹوں کہیں پہ ملنی رہے تو سب سے پہلے ہم امام ابو یوسف اچھا تھی امام ابو یوسف یہ وہی ہیں جو امام ابو نیفہ رحمت اللہ علیہ کے شگرد ہے جو امام ابو یوسف جو ہے سات سو اکتیس عیسویں اور تیرہ ایک سو تیرہ ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور آپ کی وفاد حرون و رشید کے دور میں یہ قاضی و خوزات کے عوضے پہ فائز تھے یہ ہے کہ چیف جسٹس یہ عوضہ کیا کلاتا ہے چیف جسٹس تمام قاضیوں کے سربراہ تھے اور یہ اسلام میں پہلے شخص تھے جن کو چیف جسٹس کا عوضہ عطا کیا گیا تھا یہ آپ کو سوال آسکتا ہے چیف جسٹس کا لیکن بادشاہوں کے ہاں ان کو وہی بات وہ بڑا مقام آسن نہ ہوا کیونکہ آپ حق اور سچ کی بات کرنے والے تھے تو بھرحل یہ عباسی خلافہ خاص طور پر عباسی خلافہ کے دور میں آپ کو قاضی القضاء کے عوضے پہ فائز کیا گیا تھا اور آپ نے ہر معاملہ میں کوسس یہ کی تھی کہ آپ شریعت کی تابع داری کرتے اور ان کی ٹیکسس کے نظام پہ ٹیکس اکٹھے کرنے کے نظام پہ آپ کی ایک بہترین کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الخراج اگر آپ لوگوں سے پوچھ لیا جائے نا کہ کتاب خراج کیا مطلب کیا ہے تو خراج کا لحظی منا ہی ٹیکس ہے ٹیک ہے خراج چٹی کو بھی کہتے ہیں ٹیکس تو ٹیکسس کے نظام پہ امام ابو یوسف نے جو ایک کتاب مرتب کی ہے جس کے اندر مختلف ٹیکسس کے نظام کو انہوں نے واضح کیا ہے وہ کتاب الخراج ہے تو اس لحاظ سے امام ابو یوسف کی اس کتاب کو انہوں کے صرف مقصر سے تعارف کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ ان کے بارے میں کتابوں کے بارے میں سوال آ جاتا ہے باقی چیزوں کے بارے میں زیادہ تر سوالات ہیں نہیں آتا اس کے بعد ایک شخصیت آتی ہے بڑی معروف شخصیت ہے ابو عبید بن سلام ابو عبید بن سلام یہ ایک بڑی معروف شخصیت ہے اور سا سو چوہتر اسوی میں پیدا ہوئی پیدا ہوئے آٹھ سو اٹیس اسوی میں ان کی وفاد ہوئی ہے یہ طریقے پردائش ان کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے عالم فقی وحدث اور امام الجرح والتعدیل امام الجرح والتعدیل جرح والتعدیل کے امام تھے جرح والتعدیل کے امام تھے امام ابو عبید سلام الحروی ٹھیک ہے اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ علم اقتصادیات پر علم اقتصادیات اس پہ ان کے ایک کتاب تھی جس کتاب کا نام ہے کتاب الاموال امام ابو عبید کتاب الاموال اب یہ کتاب جو ہے یہ ان کی وجہ شہرت بنی ہے اور اس کے اندر انہوں نے اقتصادیات کے موضوع پر نایاب چیزیں یہاں پر انہوں نے لکھی ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے ابتدا میں اس کتاب کے اندر احادیث نبوی کو جمع کیا ہے اقتصادیات کے متعلق جو مسائل ہے اس کو جمع کیا اور اس کتاب میں کل آٹھ ابواب جو ہے نا وہ ابو عبید نے اپنی اس کتاب کے اندر کتاب الاموال کے اندر مرتب کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اموال کی جو سندے ہیں وہ بھی محفوظ انہوں نے کر لی ہیں تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ٹیکسس کے نظام پہ جو ایک بہترین اور اقتصادی نظام پہ بہترین کتاب جو ہے وہ امام ابو عبید اسلام کی کتاب ہے جس کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کتابوں کے نام یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ نمبر پکے اس کے بعد ہماری یہ چونکہ میں نا بہت لبا چوڑا تعارف نہیں کروارہا نائیہ میں ضرورت ہے ہم جسٹ پیپر کے لیے اور انٹرویو کے لیے بڑھ رہے ہیں باقی نولجز کے لیے آپ جتنا پڑھ لیں گے اتنا ہی فائدہ ہے ٹیک ہے تو جو پیپر سے لیٹر ہے جو ٹیسٹ اور انٹرویو سے لیٹر ہے میں یہاں پہ وہی پڑھا رہا ہوں اس کے بعد آتا ہے ابن خلدون یہ بڑے معروف شخصیت ہے اس کے بارے میں سوال کئی دفعہ بلکہ کہہ لیں امام غزالی امام ابن خلدون امام صحاب علی اللہ اور حضرت مجدد الف ثانی یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں آپ کو سوال آنے ہی آنے ہیں ہر ایک کے بارے اور امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ ان کے بارے میں بھی یہ سوال آنے والا ہے اچھا تیرہ سو بتیس عیسوی میں ان کی بدائش ہے اور چودہ سو چھے عیسوی میں ان کی وفات تھے مشہور و معروف معرق فقی فلسفی سیاستدان تھے اور ان کا پورا نام ہے ابو زید عبد الرحمن بن محمد ابو زید عبد الرحمن بن محمد ان کا پورا نام ہے ان کا پورا نام ہے اور محمد بن خلدون ولی الدین تونسی مالکی یہ ایک معروف ہے اب تیونس جو ہے نا تیونس یہ بیسیکلی یہاں میں پیدا ہوئے ہیں اور یہ بھی دو ہزار پندرہ میں ایس ایس کا پیپر اس میں بھی یہ سوال آ جکا ہے کہ امام ابن خلدون کی جائے پیدائش کہاں کی ہے وہ تیونس کی ہے تو تیونس میں پیدا ہوئے اور تیونس سے تریم ان کے فراغت کے بعد سلطان ابو انان کے وہاں پہ آپ وزیر مقرر ہو گئے لیکن آپ کو مختلف درباری سازشوں کی وجہ سے وہاں سے نکلنا پڑا اور آپ غرناطہ کے سرزمین پہ چلے گئے اور یہ سرزمین سے ہوتے ہوئے آپ جامعہ اذر کے اندر گئے آپ نے مصر میں ان کو جو قاضی کا منصب عطا کیا گیا مصر کے اندر انہیں فقہ مالکی کا جو مرصب وہ قاضی کا مرصب عطا کیا گیا اب ایک اور سوال ہے ابن خلیدون نے جو کتاب لکھی ہے یہ کتاب کس موضوع پہ ہے دیکھیں اس کتاب کو یہ جو سیاسیات پہ بھی مانا جاتا ہے فرسوے پہ بھی مانا جاتا ہے اور اس کتاب کو عمرانیات کے بھی ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے اور اس کتاب کو معیشت کے بارے میں بھی ایک اہم سنگیمیل سمجھا جاتا ہے امام ابن خلیدون کی اس کتاب سو یہ جو مقدمہ ابن خلیدون ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں کتاب العبر اس کے اندر مختلف مباحث کو بڑے امدان دعا اس کے اندر انہوں نے اس طرح پرویا ہے کہ آج ہر موضوع کے لیے ایک بنیادی ماخذ کے حیثیت کتاب یہ رکھتی ہے اے مقدمہ ابن خلیدون اور ابن خلیدون کو خاص صور پر عمرانیات کا بانی تصور کیا جاتا ہے سوشیالو جی کہتے ہیں عمرانیات کو عمرانیات کا بانی کہا جاتا ہے ابن خلیدون کو یہ تیہ ہے کہ آپ کو امام ابن خلیدون کے بارے میں ایک سوال ضرور آئے گا جس کو آپ نے اچھی طرح تیار کرنی ہے اب مقدمہ ابن خلیدون کے نام سے جو ان کی کتاب ہے وہ معروف ہوئی ہے اس کے دعوی بھی آپ کی اسپانی عربوں کی طریقے والے سے بھی کتابیں تھی مگر جس کی وجہ سے ان کا نام لیا جاتا ہے وہ ان کی کتاب مقدمہ ابن خلیدون ہے اس کے بعد ایک بڑی معروف شخصیت ہے امام ابن حضم امام ابن حضم ظاہری ابو محمد علی بن احمد ابو محمد یہ سارے کنیتیں یاد نہیں رہ سکتی ہے اصل میں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم اتنی کنیتیں کیسے یاد رکھیں دیکھیں یہ ساری یاد نہیں رہ سکتی بس آپ کو تھوڑی تھوڑی دیکھنی ہے کہ کم کچھ نہ کچھ چیزیں بھی یاد رہ رہے ابو محمد علی بن احمد بن سعید صرف اتنا نام یاد رکھ لیں اور معروف ابن حضم آپ یاد رکھ لیں رمضان مبارک آخری شب روز بد تین سو چوراسے ہجرے میں آپ کی پدائش ہوتی ہے کرتبہ شہر کے اندر اور ان کا ایک محلہ تھا اب یہ سمجھ آگیا کہ کرتبہ میں ان کی پدائش ہے اگر آپ کو یہ سوال آجائے اب کرتبہ کس کا شہر ہے یہ سپین کا ایک شہر ہے کرتبہ کس کا ایک شہر ہے سپین کا ایک شہر ہے جس شہر کے اندر حاضر ہوئے اب ہمارا جو ٹارکٹ ہے وہ ہے ان کی معاشی کتابوں کے حوالے سے دیکھنا تو آپ کی جو معاشی نظریات ہیں وہ کتاب ہے المحلہ اس کتاب کے اندر جو ہے آپ کی معاشی نظریات بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیے ہیں اب یہ المحلہ میں اجارہ آپ بسیکل اجارہ کے بھی اور آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے اجارہ اور مزارع ہوتا ہے اس سے کام لینا انتہائی سخت منع کرتے تھے اور برا سمجھتے تھے کہ وہ جائل اس کو نہیں کہتے تھے تو اس لحاظ سے ان کے نظریات اگر آپ اپنی ایمے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے ایک دفعہ اس کو پال لے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی یہ چیزیں آپ کے لئے کافی اور شاقی ہو جائے مگر پیپر میں آپ کو وہی چیزیں آئی جو میں بتا رہا ہوں یہ کہ کیونکہ میں نے مین مین پوائنٹ سے وہ اٹھا لیے اور وہ چیزیں آپ کو بتا لیے باقی ایک دفعہ ہم پال لیں انشاءاللہ یہ کافی ہوگا آخری جو شخصیت ہے جس کا نام امام شاہ ولی اللہ اچھا میں ان کے بارے میں تعریف ہم زیادہ نہیں دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ امام شاہ ولی رحمت اللہ کو پڑھا ہے اور ان کی تصانیف کے بارے پر پڑھا ہوا ہے باقی آپ یہ سوال دین میں رکھیں کہ برے صغیر کے ماہر معیش دان میں اگر کسی کا نام آتا ہے تو امام صاحب اللہ رحمت اللہ کا نام آتا ہے اور ان کو آپ نے ضرور یاد کر اور ان کی کتاب ہے حجات اللہ البالغہ حجات اللہ البالغہ کے اندر ان کے جو معاشی نظریات ہیں وہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیار کیے گئے ہیں اب یہاں پہ ہم نے پانچ لوگ پڑے ہیں جو کہ مسلم ماہرین معشد دان ہیں اب ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ غیر مسلم معشد دان لوگ کا تعرف غیر مسلم معشد دان بیسیکل یہ ٹاپک اس کو ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھنا اور اس پہ مختلف اچھے لیکچرز بھی رکھیں کیونکہ اس میں جو بینک کاری کا سسٹم ہے کریڈر کارڈ ہے ڈیبٹ کارڈ ہے اس دفعہ ہم نے اس میں رکھیں گے اس میں یہ سارے ٹاپک پہ شامل کریں گے اور پھر کام آنے والی وہ ابھی سے آپ کو کبر کھڑے جا اگرچہ تکافل کے بارے میں بیمہ کے بارے میں انشورنس کے بارے میں یہ ساری چیزیں آپ کو ٹیسٹ کے والے سے نہیں ہیں یہ آپ کی انٹرویو کے والے سے مگر ہم کوشش کریں کہ آپ کو یہ بھی اب اسے پڑھا دیں سب سے پہلا جو نام ہے بڑی معلوم شخصیت کال مارکس گربت کے اندر آنکھیں کھونی گربت میں ہی گئے اور زندگی سے تنگ اور امیروں سے تنگ یہ بندہ کال مارکس ایک بڑا اہم حصہ بنا اور نظریات دینے والا بنا استراکی نظریہ اب استراکیت کا اصل میں بانی کون ہے یہ بھی یاد رکھیں افلاتون ہے وہ ہم نے انشاءاللہ کال پرسو پڑھنا بھی ہے استراکیت کا بانی کون ہے افلاتون تو بیتھیک کلی یہ افلاتون نے نظریہ دیا تھا استراکیت کا مگر اس کو لے کے چلنے والے وہ یہ والے تھے برلن جو ہے جرمنی کا ایک شہر اس کے بعد آپ نے معاشی نصریات کی طرف نظر اٹھائی اور آپ نے اخبار میں بھی کام کیا پیرس منتقل ہونے کے بعد آپ انگلز سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد مختلف آپ نے اسوسییشن کی بھی بنیاد رکھی مگر جو بنیاد چیز ہیں جو آپ کو یاد رکھنے والی ہے جو دیکھنے والی ہے کہ انہوں نے اس سراقیت کے اندر جب ایک اہم مقام حاصل کیا تو انہوں نے اپنی ایک کتاب جو ہے اس کا نام داس کیپیٹل داس کیپیٹل کے نام سے انہوں نے اس کتاب میں ایک اہم مقام حاصل کیا اب اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو بیسیکل میں اس کی ہسٹری اگر بتاؤں تو وہ جب اس کی بیوی کا بیمار ہونا بچوں کا بیمار ہونا اور پھر مر جانا اور علاج کے لیے پیسے نہ ہونا وہ ساری ایک چھاب تھی جو یہ امیروں کے خلاف نکلے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تا سرمایہ درانہ نظام اور آج بھی وہ ہی ہے جس کے پاس پیسہ وہ ہی جلتے لہذا کارل مارکس نے ایسی زندگی گزاری جس کے اندر غربہ کے لئے کچھ نہیں تھا تو اس لحاظ سے انہوں نے جو نظریہ دیا جب میں آپ کو پڑھاؤں گا اس سراکیت سراکیت ہے کیا اس پہ بڑی تفصیل کے ساتھ آپ انشاءاللہ یہ چیزیں بتائیں ابھی تو ہم مختصر ان کا تعرف کر رہے ہیں تو اس لحاظ سے جب وہ ایک چھاپ آئی تو اندر روس میں انقلاب روس آیا سترہ سو اٹھارہ سو نوار سی آئی تینک ہے اس کی دیر کہ ایک انقلاب آیا جس کی وجہ سے استراکیت وہاں پہ چھاگئے اب انہیں استراکیت کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو یہ نظریہ اٹھانے والے مختلف معیشت کے اور معیشت ہمیشہ سے ہی اتنی امپورٹن رہی ہے کہ کوئی بھی ملک اپنی معیشت کے بارے میں سب سے پہلے سوچتا ہے چاہے وہ آج سے پہلے ہو چاہے وہ آج والے ممالک ہوں ہم جتنے بھی دیکھیں یہ ایک اسلامیات کے سکولر کو پتا ہونا چاہیے کیا ہمارے درامداد کیا ہیں ہماری درامداد کیا ہماری ایمپورٹ ایکسپورٹ کیا ہے دالر کیوں بڑھتا ہے کیوں کم ہوتا ہے یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک کی جو مین مین درامداد وہ کون سی ہیں اور کون کون سی بڑی ایسی چیز جو ہم باہر سے مانگو آ رہے ہیں ایمپورٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے باہر سے تو ایسی چیزوں پہ ہم کے ایمپورٹ کو اور ایکسپورٹ کے لیول کو توازن میں کیسے لائے جا سکتا ہے ہم کیسے اس کو انکریز کر سکتے ہیں کس طرح ہمارے جو ذرہ آمدن ہے وہ بڑھ سکتے ہیں اور ہمارا جو ذرہ مبادلہ ہے جس کو ہم اثر کہتے ہیں کہ ہمارے جو ریزروز ہیں ہم اس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ریزروز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اتنا ملکی خسارہ ہے ان خساروں کو بیلنس کیسے کرنا ہے ملک کے لیے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف برساتے خود اور آپ وہاں پہ یہ سوالات سے جنائے نہیں کر سکتے بکاوز ہم نے پڑھا ہوتا ہے اسلام اور ایکنومکس ہمارا سبجیکٹ ہے تو ہم نے اس کو پڑھا ہوتا ہے اس لحاظ سے ہمیں اس کے حوالے سے بھی تیاری کرنی ہے تو یہ وہ سوالات ہیں جس کو ہم نے تیار کرنا ہے اور آپ لوگ ذہن میں رکھئے گا اگر ایسی کوئی چیز آئے اس پہ کوئی اس نے جو نظریہ دیا تھا یہ روس کے حوالے سے معروف ہوا ٹھیک ہے اور ہٹلر جو ہے آپ کو پتہ ہے اس کا تعلق یہ بھی سوال 2015 میں آ چکے ہٹلر کا تعلق اس ملک سے تھا جرمنی سے جرمنی کے اندر جو معاشی نظریہ اور خاص اور پر ہم جب پڑھیں گے سفتائیت کو جو ہتھوڑے کے دور پر چلنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ کہتے ہیں کہ بس اپنے اپنے اصولوں کو نافذ کرو اور اسی وجہ سے اٹلر نے پھر اتنے لوگوں کو قتل کیا جرمنی کے اندر اور مسولینی تھا مسولینی تھا جو اٹلی کے اندر تھا یہ تین لوگوں نے اپنے اپنے وقت میں جو ہے وہ مختلف نظریات دیئے تھے اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر معاشی نظریات اور معیشت کے حوالے سے ایک کسی نے سلاحوں کے اتھونوں کے زور پہ جو ہے اپنی معیشت کو بڑھایا اور کسی نے نظریات دے کے برحال یہ تین لوگوں کے بارے میں ایک سوال آ جائے تو یہ نبوے پرسنٹ چانسز ہے کہ ان کا تعلق کہاں کہاں سے ہے اور انہوں نے کس کس نظریہ کو پروان چڑھایا تو آپ نے اس کو ضرور یاد رکھنا ہے اب ہمارے جو مختلف معیشت دانوں میں غیر مسلم معیشت دانوں میں جو اگلے ہیں وہ اتنے زیادہ معروف نہیں ہے نہ اتنے زیادہ ضرورت ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں ایڈم سمیت یہ ہے ایڈم سمیت دوسرے محیرین معیشت دان اور یہ سکارٹ لینڈ میں پیدا ہوئے صرف آپ اتنا یاد رکھنا ہے یہ سکارٹ لینڈ میں پیدا ہوئے ترحیق یاد رکھ رہے کہ ضرورت نہیں یہ سترہ سو تیس میں ہے اور وہ کلاسی کی معیشت کا بانی تھا یہ یاد رکھنے بارے کلاسی کی معیشت کا بانی کھون تھا کلاسی کی نو کلاسی کی اور جدید مکبہ فکر یہ مکبہ فکر چلتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کا تفصیل کے ساتھ بتایا جائے اس کا اہم جو کام تھا وہ تھیوری آف مورال یہ سینسز ہے سٹڈی آن دی نیچر اینڈ ویلز آف نیشنل کی وجہات یعنی کہ یہ اس کا ایک تھیوری تھی یہ ایک اہم کام تھا اور ایڈم سمیتھ نے ایک ساتھا لوکل سکول میں جو تلیم حاصل کی تھی اور پھر بڑی بڑی یونیورسیز میں بھی گیا اور وہاں پہ لیکچرز بھی لیے اور معیشت کے حوالے سے ان کا نام جو بڑا معروف ہوا اور سترہ سو اکامن میں جو سمیتھ ہے ایڈم سمیتھ یہ ایک منطق کا پروفیسر روڈش کے ساتھ ساتھ معیشت کا جو ہے ماہرینِ معیشت میں اس کا نام لکھا جانے لگا تو اس کی جو کتاب ہے نا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے ویلت آف نیشن ویلت آف نیشن دولتِ اقوام یہ اس کی کتاب صرف آپ نے یاد رکھنا ہے سکوٹ لینڈ سے تھا کلاس کی معیشت کا پانی ہے اور اس کی کتاب ہے ویلت آف نیشن باقی اس کے چھوٹے چھوٹے نظریات بھی ہیں اس پہ ہم کوئی زیادہ نہیں جا رہے مگر اس کو آپ یاد رکھ لیں گے تو انشاءاللہ تلہ یہ آپ کے لئے کافی رہے گا اس کے بعد جو بریادی سوال آتا ہے وہ آتا ہے ایک بڑی معروف شخصیت تھا آلفرڈ مارشل اب مارشل آلفرڈ مارشل 26 جولائی 1842 میں یہ انگلن کے شہر لندن میں پیدا ہوا ہے انگلن کے شہر لندن میں پیدا ہوا ہے اور 13 جولائی 1924 میں کیمرج کے اندر اس کی وفات ہوگی یہ یاد کرنے والا اب اس کو ہم کہتے ہیں نو کلاس کی نو کلاس کی مقبع فکر کا بانی مقبع فکر کا بانی آلفرڈ مارشل جو ہے وہ اس مقبع فکر کا بانی تھا اور اس نے بھی انگلیزی میں جو معیشت کے حوالے سے ایک اہم کتابیں وہ لکھی ہیں اور اس کا تعارف جو ہے وہ معیشت کے حوالے سے بڑا معروف ہے اس نے پرنسیپل آف بیلز جو ہے اس کی کتاب اس کی بڑی معروف ہے جو محاصل کے جو اصول ہیں اس کے حوالے سے بھی اس کے کتاب معروف ہے تو یہ تین لوگ جو ہیں آپ ان کو یاد رکھ سکتے ہیں ایدم سمیت کو ارفیڈ مارشل کو کارل مارکس کو اور جو جنرل چیزیں بتائی ہیں ہٹلر کے بارے میں مسولینی کے بارے میں اور افراتون کے بارے میں تو ان کے جو معاشی نظریات ہیں اس کو تھوڑا وہ دیکھ لیں کہ انشاءاللہ یہ آپ کے لئے کافی ہو جائے گا اب یہاں پہ ہم چند ایک چیزیں یہ دو چیزیں تین چیزیں ہم نے پڑھ لی کتابیات پڑھ لی ہیں مسلم معیشتادوں کا طرف غیر مسلم معیشتادوں کا طرف اب ہم بات کرتے ہیں کچھ سے ذرائع عامدن بیت المال کے یہ ایک پکا سوال ہوتا ہے بیت المال کے جو ذرائع عامدن ہیں وہ کیا ہوتے ہیں انٹرویو میں بھی سوال ہوتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ذرائع عامدن میں ذکاعت ہے پھر کیا ہے اُشر ہے مالِ غنیمت ہے مالِ فیہ ابھی چار کو دیکھیں تو ذکاعت کا جو مال ہے وہ آپ اب سب کو پتہ ہے کہ اڑائی پرشن کے حساب سے جو ہے وہ ذکاعت لی جاتی ہے مال سے سو بیسے اڑائی روپے ٹھیک ہے یہ ایک حساب اب سونے چاندی ان سب کی ذکاعت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہے سونے کے لگا ہے ساڑھے ساتھ تو لے ہو تو زکاعت ہوگی ساڑھے بابا تو لے ہو تو زکاعت ہوگی یہ ایک الگ چیزیں ہیں اب زکاعت کے حوالے سے جو مصارفین ہیں مصارفین زکاعت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے آٹھ ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر سار ہے یہ بھی سوال آیا ہوئے اب وہ آیت آپ کو یاد ہونی چاہیے اِنَّوَا صَدَقَاتُ لِلْفُقْرَائِ وَالْمَسَاقِينَ وَالْعَامِرِينَ عَلِيهَا وَالْمَالَبَدِ خُلُوبُهُمْ وَفِرْرِقَابَ الْغَارِ بِنَا فِيسَ بِاللَّوَا وَالْمَسَلِينَ اب یہاں پر یہ جو مصارفین زکاعت ہیں ان کے جو دیفینیشنز ہیں ان کے حوالے سے ہمیں تھوڑا بہت درور ہے پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم جو ہے اس کو جب دے تو پھر ہمیں اندازہ ہو کہ کون کون چاہے ہیں اب سب سے پہلے تو کون چاہتے ہیں فقراء اب فقراء کون ہوتے ہیں یعنی کہ وہ بہتاج بندہ ہوتا ہے جس کے پاس روزی کمانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا وہ فقیر ہے روزی کمانے کے لئے کچھ نہیں مساکین وہ ہوتے ہیں کہ جن کی آمدنی جو ہے وہ اخراجات پورے نہیں کرتے یعنی کہ بندہ کوشش کرتا ہے مساکین مسکین ہوگی کوشش کرتا ہے مگر وہ سارے اپنے اخراجات کو پورا نہیں اتر سکتا اس وجہ سے ہم اس کو مساکین کرتا ہے آمدنی کون ہوتے ہیں آمدنی یہ سوال آیا وہاں اس لئے میں توجہ سے بڑھا ہو آمدنی وہ ہوتے ہیں جو زکاة کے محکمے کے لوگ ہوتے ہیں زکاة کو اکٹھا کرنے والے اب ایسے لوگوں کو بھی زکاة کیونکہ ان کی ترہائے جانی ہے تو ان کی ترہائے زکاة سے ادا کی جا سکتی ہیں زکاة وصول کرنے والے ان کی ترہائے یہاں سے جا سکتی ہیں معلفت القلوب اب معلفت القلوب جو ہے آپ کو پتہ ہے تعلیف قلب اس کا منام کرتے جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی تعلیف کے لئے ان کی دلجوئی کے لئے ان کو مضبوط کے نکل کے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آتے یہ سوال اس لئے میں بار بار بتا رہا ہوں کہ امجد جویس سلیمی نے اور فی میل کی طرف سے جو چیرمین تھے انہوں نے یہ سوال بار بار پوچھے ہیں کہ آپ یہ بتائیں اس کی کیا صورتحال ہو سکتی تعلیف قلب سے کیا مرار ہے تو لوگ پڑھ لیتے ہیں تعلیف قلب تعلیف قلب کا مطلب کیا ہے کہ بیسیکلی ایک نیا مسلمان ہے اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اپنی برادری موں کے نہ چھوڑ کے آیا ہو اپنا گھر اپنی جہداد اپنا پیسہ لائک ہجرت مدینہ ایسی تھی تو اس وقت بے سروسوانی کا عالم ہوتا ہے تو اگر کوئی کسی اکبر زکاة ہے تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے اس کے بعد آتا ہے رقاب اب رقاب جو ہے نا یہ گردر لفظ ہی معنی گردروں کو ازاد کروانا اب گردروں کو ازاد کروانا کیسے ہے پچھلے دور میں تو یہی تھا کہ غلام تھے اور غلامی کا ایک تصور موجود تھا غلامی کے تصور کو ختم ہو گیا آج وہ نہیں ہیں مگر آج اگر غلامی کا تصور دیکھا جائے تو کس طرح یہ اس کو مسارف زکاة ہم شامل کر سکتے ہیں تو علماء یہ کہتے ہیں کہ ہماری جیلوں میں بے گناہ قید پڑے ہوئے لوگ بے گناہ قید پڑے ہوئے لوگ ان کو دہری بات آج کل معاملات ایسے ہیں کہ آپ ان کو بغیر پیسے کے بغیر چیزوں کو چھڑوانی سکتے ہیں تو اگر ان کی رہائی کے سسلے میں یا ایسے جو دیت کے معاملات میں پڑے ہوئے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اگر وہ مجبور ہے میں بات سا تو اگر آپ ان کو دینا چاہتے ہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں مگر مجبور لوگوں کے بارے میں یہ آتا ہے کہ رقاب جو ہے گردوں کو ازاد کرانے میں الغاریمین الغاریمین کون سے ہوتے ہیں کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مقروض ہیں اچھا یہ ایک شرطیں کیسی ہیں کہ یہ اس میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں فرض کیجئے ایک بڑا میر تھا وہ خود صاحب نصاب تھا یا ان کے وہ خود زکاة دینے والا تھا مگر کیا ہوا کوئی آفت آگئی کوئی سیچویشن بن گئی یا کہیں چلا گیا وہاں بھی مقروض ہو گیا تو اب اس کی اس مدت میں اس کے کرس کو ادا کرنے کے لیے بھی آپ اس کو زکاة دے سکتے ہیں اور اب فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ اس مرادہ آپ اللہ کے راہ میں کوئی بھی کام کرتے ہیں کوئی رستہ آپ بناتے ہیں کوئی کام کر دیتے ہیں تو آپ اللہ کے راہ میں بھی دے سکتے ہیں اور ابن السبیل مسافر ہے ابن السبیل مسافر سے براد وہ لوگ ہیں کہ فرض کیجئے وہ اپنے گھر میں تو ہیں صاحب نصاب ہے پیسہ ہے اچانک کسی ایسے سفر میں فرض گیا ہے یا اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا ہے واقعہ ہو گیا ہے آج اس کے پاس پیسہ نہیں ہے آج کل کے دور میں یہ چیزیں نہیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس ٹکنالوجی وہ چیزیں آج کھیں کہ ہم یہ جگہ سے دوسرے جگہ بہت سار چیزیں مباسکتے ہیں مگر کوئی ایسی سیچویشن ہو کہ جو مسافر ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں زادہ راہ نہیں ہیں اب اس کو زکاة دے سکتے ہیں تو یہ آٹھ جو مسارفین زکاة ہیں آپ نے اس کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کی کوئی غلطی نہیں رہنی چاہیے اس کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہاں آپ کی وہ کور ہو جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں عشر مال زرائے آمدن بیعت المال کا جو عشر ہے اب عشر کہتے ہیں دسوائیسہ ٹھیک ہے عشر کون سوائیسہ دسوائیسہ اب یہ فسروں میں ہے اگر برانی زمین ہے اس میں سے دسوائی اگر محنت والا پانی لگتا ہے نہری پانی لگتا ہے محنت والا پانی لگتا ہے اس میں پانچوائیسہ کتنا عشر ہے پانچوائیسہ یہ بھی آن رکھنا پڑا مال زنیمت جو کفار اور مسلمان لڑے اور کفار کی شکست کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں بغیر جان کے جو مال آ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں مالے فیر اب کچھ اور ہے ہمارے جو ٹیکسس کے نظام میں جو ہمارے چیزیں آتی ہیں وہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک چیز آتی ہے کشور ٹھیک ہے ایک چیز آتی ہے اشور اب اشور جو ہے یہ بھی ایک ٹیکس ہے اشور ایک تجارتی ٹیکس ہے اشور ایک تجارتی ٹیکس ہے اور ایک ہوتا ہے خراج اب اشور جو غیر مسلم ہمارے ملک میں مال لے کے آتے ہیں بیشتے ہیں اور ان سے ایک ڈیوٹی لی جاتی ہے جس کو ہم کسٹم ڈیوٹی کرتے ہیں اشور ایک تجارتی یعنی کہ تجارت کے مالوں پہ جو ٹیکس ہوتا ہے کسٹم ڈیوٹی ٹھیک ہے اس کو ہم اشور کہتے ہیں خراج ہوتا ہے یہ بھی غیر مسلم جو مسلمانوں کی زمینوں پہ کام کرتے ہیں تو ان کو بعض جو زمینیں ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں خراج ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے وہ خراج ہوتا ہے ایک ہوتا ہے جزیہ اور ایک ہوتا ہے فیدیہ جزیہ وہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اگر کوئی غیر مسلم آتا ہے اس کی جان مار کا تحفظ ایک ٹیکس کے عوض کیا جاتا ہے جس کو ہم ویزا فی کہتے ہیں ٹیک ہے ایسے ہی ہمارے پاس کوئی دیگر کانٹری سے لوگ آتے ہیں وہ ویزا لے گیا دیں بیسیکل وہ جو ویزا ہوتا ہے وہی جزیہ ہوتا ہے غیر مسلم جو ہمارے ملک میں رہتے ہیں اور ایک ٹیکس دے کے مقصود رقم اس کو ہمجزیہ کہتے ہیں غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے فیدیہ جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کا توان یا عفض ہوتا ہے فرض کیجئے آپ روزے ہی نہیں رکھتے تو روزے کے برابے آپ فیدیہ دے دیتے ہیں جیسے کہ آپ کوئی گناہ ہو جاتے تو اس کے بارے میں آپ فیدیہ دے سکتے ہیں یہ مختلف جو کٹیگریہ بھو بھالی ہیں اس کے بعد ہوتا ہے ایک طرح ذرائع ایک طرح نوائل اچھا یہ نا ذرائع جو ہے نا یہ ہنگامی ہوتے ہیں یہ دونوں ہی ہنگامی ٹیکس ہیں ہنگامی ٹیکس ہیں ذرائع کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف امیروں سے لیا جاتا ہے امیروں سے ملک کے اوپر کوئی آفت مسئبت آ جاتی ہے تو ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے ان کو ذرائع کہتے ہیں ٹھیک ہے ذرائع اور نوائل کے بارے میں اس بھی تھوڑا بہر ڈیفرنٹ بھی ہے مگر مزید انشاءاللہ شیئر کر دیں گے نوائل کو وہ ٹیکس ہوتا ہے یہ بھی ہنگامی ٹیکس ہی ہوتا ہے اس کی ایک اور بھی ڈیفینیشن ہے تو ہنگامی ٹیکس ہوتا ہے مگر یہ امیروں غریبوں سب سے لیا جاتا ہے ملک کے اوپر کوئی آفت آ جاتی ہے تو یہ ایک ڈیفرنٹ پرسنٹیج کے ساتھ ان سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے ذرائع اور نوائل ٹھیک ہے اس کے بعد ایک ٹیکس ہوتا ہے خمس خمس جو ہوتا ہے نا خمس وہ پانچوہ عیسیٰ کہتے ہیں اب مالِ غریبت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پانچوہ عیسیٰ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ بیت اللہ اللہ کی رسول کا پانچوہ عیسیٰ اب جو رکاض ہوتے ہیں دفینے ہوتے ہیں کانے ہوتی ہیں دفینے کانے اس کو کہتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی کان مل گئی کوئی سپنا مل گیا کوئی مادری دولت مل گی تو اس میں سے ایک ٹیکس دیے جاتا ہے وہ خمس کہلاتا ہے پانچوہ عیسیٰ ٹھیک ہے یہ کس کا ہوتا ہے فَانَّا لِلَّهِ خُمسَ وَلِهِ رَسُولِ پانچوہ عیسیٰ اللہ اور اس کے رسول کے لئے بیت المال کے لئے جو اس کا عیسیٰ ہوتا ہے وہ پانچوہ عیسیٰ ہوتا ہے یہ میرے خیال سے وہ ساری چیزیں تھیں کافی ساری جو ہمارے اس لیبس میں شامل ہیں اور اس کو میں نے آپ کو بتا دی ہے ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے انشاءاللہ سٹیپ پہ سٹیپ کرنی ہے باقی مزید میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہو جو آپ کو نہ بتائی گی ہمارے نوٹس میں سے تو وہ بھی آپ کو بتا دی جائے اچھا ایک ہوتا لکتا لکتا وہ چیز ہوتی ہے جو کسی جگہ پہ گری پڑی انسان کو مل جائے اس کو کیا کہتے ہیں ہم لکتا باقی انشاءاللہ مزید ہم دیکھیں گے اور ابھی کیونکہ شرکت ہے مساقات ہے صحبات ہے اور بھی بہت سارے اس میں چیزیں ہیں جو انشاءاللہ آپ کو پڑھائی جائیں گے تو نیکس پیرنڈ میں نیکس لیکچرز میں ہم یہ سارے چیزیں آپ کو کوشش کریں گے وہ آپ کو کور کروا دیں تو باقی ابھی ہمارے تقریباً اسلام اور معیشت پہ دو سے تین لیکچرز ابھی رہتے ہیں یہ تو ابھی ایک لیکچرز ہے اتدار دو سے تین لیکچرز رہتے ہیں جس میں ہم نے تقافل وراست اور جو مختلف تحریکیں ہیں وہ والی یہ ساری چیزیں ہم نے انشاءاللہ طلب بڑھانی ہے تو سٹیپ بے سٹیپ چلتے رہیں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ آج سے آپ نے ایکنومکس ہی روکانے کی ہے اور ایکنومکس کو بہتر انداز میں آپ کو لے کے چلنا ہے یہ تنی تسلیح کریں اتنا اچھا ہوگا بار بار چیزیں تہرائی نہیں جاتی ایک دفعہ بڑھ کے جائیں کہ چھ سات دن ہمارے ایکنومکس پر چل جائیں گے تو انشاءاللہ طلب بہترین تیاری ہو جائے گے اللہ تعالیٰ سب کامیر رسول السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سردی اسلام علیکم سردی وعليکم السلام